جی نیکس ٹوڈنٹ کوئیسن نمبر ٹو ہے ایکس ایس ایس ایکس پرنڈ ون کا فائنڈ ایچ سی ایف آف دا فالنگ ایکسپریشن بائی فیکٹریزیشن اس کا فرسٹ والا پارٹ جو ہے یہ سمارٹ سلیبس میں ہے ایکس سکیر پلاس فائی ایکس پلاس سکس یہ ہمیں فرسٹ الگیبری ایکسپریشن گیون ہے اور یہ سیکنڈ نمبر پر ہے ایکس سکیر مائنس فور ایکس مائنس ویل تو ہم نے ان کا بائی فیکٹریزیشن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا پہلے ان کی فیکٹریزیشن کرنی پڑے گی یہ ہے ایکس سکیر پلاس فائی ایکس پلاس سکس اگر آپ اس کو ابزرب کریں تو یہ فارملہ وغیرہ کلوز تو نہیں ہو رہا مطلب کمپلیٹ سکیر نہیں بن رہا ہم کیا کریں گے اس کے پیر بنائیں گے پیر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ جو کانسٹنٹ نمبر ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائے کے جاتا ہے اس کے کویفیشنٹ کے ساتھ سکس کو من سے ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس سکس آدھے گا اور اگر آپ دیکھ اس کو ابزرب کریں تو سکس جو ہے وہ ہوتا ہے ٹو انٹو تھری اور ٹر انٹوان جو ہے تو اگر ٹو کو تھری سے ملٹیپلائے کریں پلاس سکس بھی آئے گا اور ٹو کو تھری میں پلاس کریں تو آپ کے پاس فائی بھی آنسر آ دے گا تمہارے پاس یہ جو پیر ہیں اس کے وہ یہ بن گئے ٹو اور 3 جو ہیں اوکے ہم نے اس کو ایسا رائٹ کر لیا x2 plus 2 plus 3 جو ہے اور آگے ساتھ میں x لکھیں گے اور plus 6 ہے کیونکہ یہ x ایزٹیز لکھیں گے یعنی آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ یہ جو plus ہے اگر اتر plus آ رہا ہو تو جو پیر ہوتے ہیں ان کو plus کروا دیتے ہیں اگر اتر minus آ رہا ہو تو آپ پیرز کو minus کروا دیتے ہیں اور اگر ایمانٹ پہلے لکھتے ہیں اور جو چھوٹی ایمانٹ ہوتے ہیں اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے اوکے اب ہم نے کیا کیا کہ یہ x2 plus 2 کو x سے multiply کریں یہ plus ہے نا اس لئے ہم اس کو change نہیں کریں گے یہ آ دے گا plus 2x اور plus کو plus سے multiply کریں یہ آ دے گا plus 3x اور plus 6 جائیں اس کے بعد ان 2 terms کو آپ observe کریں تو ان میں سے x common آ رہا ہے تو remaining آپ کے پاس ہوگا x plus 2 اور ان 2 terms میں سے آپ کے پاس 3 common آ رہا ہے تو remaining ہوگا x plus sorry again x plus 3 2 0 6 جو ہے یہ 2 آ دے گا اوکے تو x plus 2 جو ہے یہ بھی x plus 2 ہے ان دونوں میں سے یہ common آ جائے گا اور remaining ہوگا ادھر سے x اور ادھر سے plus 3 جو ہے اوکے ہم نے اس کی factorization کر لیا ہے یہ اس کی factorization میں یہ دو factor آ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے کرنی ہے x square minus 4x minus 12 کی factorization اب آپ اس کو observe کریں تو یہ 12 کو جب اس سے multiply کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ 12 answer آ جائے گا تو 12 کو اگر factorize کیا جائے تو 2 یہ 4 time آتا ہے sorry 6 time آتا ہے اور 2 جو ہے وہ 3 time آتا ہے اور 2 جو ہے sorry 3 جو ہے وہ one time آتا ہے مطلب اس کی factorization ہوگی 2 2 اور 3 تو اگر آپ اس کو observe کریں 3 کو 2 سے multiply کریں 6 آ جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے 2 ہے تو 6 اور 2 جو ہے وہ ایسے دو نمبر ہیں کہ اگر 6 میں سے 2 minus کریں minus ہم نہیں سلیہ کرنا ہے کیونکہ ادھر minus کا sign ہے ٹھیک ہے تو ہم minus کریں تو آپ کے پاس answer 4 آ جاتا ہے اور اگر 6 کو minus 2 سے multiply کریں گے تو minus 12 آ جائے گا مطلب ہم ایسے write کریں گے اس کو x square minus یہ minus as it is اور جو بڑی amount کیا ہے 6 اور یہ جو چھوٹی amount ہے وہ 2 ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کر لیا minus کر دیا کیوں minus کیا ہے کہ یہ ہندہ آپ یاد رکھ لیں کہ ادھر minus ہے تو پیز کو آپ minus کروا دیں گے اور باہر آپ نے لکھ لیا x اور minus 12 اس کے بعد اس کو ایسے لکھیں گے x square minus minus 6 کے ساتھ multiply ہوگا تو 6 آ گیا اور ادھر x جو ہے اس کے ساتھ write کر لیں گے اور minus اس minus سے multiply ہوگا تو plus 2 x آ جائے گا اور آگے آ جائے گا minus 12 ان دونوں میں سے دیکھا جائے تو common x آ رہا ہے remaining ہوگا x minus 6 ان دونوں میں سے آپ کے پاس plus 2 common آ رہا ہے remaining ہوگا x minus 6 ان دونوں terms میں سے دیکھا جائے تو x minus 6 دونوں میں سے common آ رہا ہے remaining ادھر آئے گا x اور ادھر آپ کے پاس plus 2 اس کی بھی ہم نے factorization کر لی تو یہ آج ہوگی تو then ہم لکیا کرنا ہے کہ ان میں سے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری جو factorization آئی تھی اور یہ جو فیکٹریزیشن ہیں ان دونوں میں سے کیا چیز کامن آرہی ہے تو جو ان دونوں میں سے کامن ہوگا وہی آپ کا h seف آئے گا دیکھا جائے کہ تو x پلس 2 اور x پلس 2 جو ہے ان دونوں میں سے کامن آرہا تو یہی آپ کا کیا آئے گا h sef آ جائے گا اوکے تو یہ آپ کا فرص والا پارٹ اس طرح سے آپ کریں گے اس کا دین آپ نے اس کا کرنا ہے فور والا پارٹ جو ہیں فور والا پارٹ جو ہیں وہ بھی سمارٹ سلبس میں 18 x x 3-9 x square plus 8 x اور 24 x square minus 3 x plus 2 تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو فرسٹ والا الڈجبری کے ایکسپریشن ہے اس کو فیکٹرائزیشن اسی کی کرتے ہیں 18 x x 3-9 x square plus 8 x ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا کہ 18 کو اگر ہم فیکٹرائز کریں تو یہ دیکھئے گا 2 9 time اور 3 3 time اور 3 جو ہے وہ 1 time ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کی فیکٹرائزیشن میں آ جائے گا 2 multiply by 3 multiply by 3 اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ کے پاس الڈجبری کے ایکسپریشن ہے اس میں سے x x اور سب میں سے x common آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کر لیا x common take کر لیا تو remaining کو اگر x square اور یہ x square تھا تو remaining کو جائے گا x اور یہ x تھا تو آپ کے پاس جس سیدھر 8 آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو آپ نے لکھ لیا 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by x اب ان کی آپ فیکٹرائزیشن کر لیں گے 8 کو 1 سے multiply کریں 8 آئے گا تو اگر دیکھا جائے تو 9 بنانے آپ نے 8 میں plus 1 کریں 9 آ جاتا ہے اور 8 کو 1 سے multiply کریں تو 8 بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فیکٹرائزیشن کر لی اور 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by x اور x square minus کو multiply کریں گے یہ بن جائے گا minus 8x minus کو plus 1 سے multiply کریں گے یہ minus 1x آ جائے گا اور آگے plus 8 as it is لکھنے گے okay then 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by x اس کے بعد انہوں میں سے آپ x common take کر لیں گے remaining ہوگا x minus 8 انہوں میں سے minus 1 common take کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا x minus 8 okay then آپ کیا کریں گے 2 multiply by 2 sorry 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by x اور آپ کے پاس یہ اور یہ جو ہے factor common آ جائے گا x minus 8 اور ادھر سے آپ کے پاس x اور ادھر آپ کے پاس minus 1 یہ remaining مطلب اس کی ہم نے factorization کی ہے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے تو میں یہ سارے کو raise کر کے بس یہ override کرنے لگا ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس space جو ہے وہ کم ہے میں یہ لکھنے لگا 2 multiply by 3 multiply by 3 اور multiply by x into x minus 8 into x minus 1 جو ہے ٹھیک ہے اوکے اب ہم نے مطلب اس کا آنسر یہ find کر لیا ہے یہ اس کا آنسر آ گیا factorization کرنے سے اوکے next جو ہے وہ ہے 24 into x square یہ والی جو ہے اور minus 3x plus 2 جو ہے ٹھیک ہے 24 کو بھی factorize کریں 24 کو 2 سے factorize کریں گے یہ 1 time اور یہ 2 time آ جائے گا اور 2 6 time آ جائے گا اور 2 جو ہے آپ کے پاس 3 time آ جائے گا اور 3 جو ہے آپ کے پاس 1 time آ جائے گا مطلب کیا آپ کے پاس یہ بن جائے گا 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 جو ہے ٹھیک ہے میں آپ کیا کریں گے آگے آپ کے پاس یہ ہے x square minus 3x plus 2 جو ہے تو 2 کی factorization 2 into 1 نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہم ادھر لکھیں گے x square minus 3 کی جگہ پہ لکھ لیں گے 2 plus 1 plus اس لیے کیا ہے کیونکہ ادھر plus کا sign ہے اور باہر x لکھ دیں گے اور plus 2 جو ہے اگر آپ کیا لکھیں گے 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 اور x square minus کو جب multiply کریں گے یہ بن جائے گا minus 2x اور اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ تو یہ minus 1 اور ساتھ میں آ دے گا x اور plus 2 جو ہے 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 into x 2 terms میں سے common آ جائے گا remaining ہوگا x minus 2 minus 1 common x minus 2 is remaining 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 and x minus 2 and x minus 2 common and remaining x minus 1 ادھر سے آپ کو پاس x ہوگا اور ادھر minus 1 آئے گا مطلب ہم نے اس کی بھی factorization کر لیا ہے کہ اس کی بھی factorization نہیں آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ hcf لکھنا hcf کیسے find کیا جاتا ہے کہ موسیقی موسیقی